بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بڑا اہم سوال گزشتہ پچیس تیس سالوں سے مختلف محفلوں میں بھی دورائے جاتا ہے انٹرویوز میں بھی کہ ہم نات ایک جو پرانا موضوع ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور آج کے جو بیانیے کے ساتھ اس کو ہم مہم کرنے کے لیے اس میں کس طرح سے تازگی پیدا کر سکتے ہیں یہ سوال جب ہم لوگ نات کہتے تھے شروع میں ہمیں بھی تھا کہ موضوع تو ایک ہے اور موضوع اتنا عظیم موضوع ہے کہ اس کو وقت کے ساتھ اندبانے کے لیے ہمیں کون سی اس میں باتیں زیادہ بہتر طور پر کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ تازگی جو ہے جتنے بھی آپ مرضی خیال میں کرنے وہ لفظوں کی محتاج ہے اب جننات کی جو ایک تازگی ہے ایک بہت بڑی شخصیت بہت بڑے پیغمبر جو ایک محسن کائنات اور محسن انسانیت کے طور پر جن کا پوری دنیا میں چرچا ہے اب ہم نے شروع کے اندر لفظوں کے اندر ان کی تعریف کرنی ہے اور بدلتی کو دنیا کے اندر جو ہمارے سماجی سیاسی اقتصادی رجحانات ہیں ان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی کنٹیبوشن کیا ہے اور بلکل نہیں نصر سے ہم نے ہاں منگ کر لے تو اس کا اول سے جواب یہ کہ آپ جتنہ ماضی سوچیں روح جو ہے وہ ہمیشہ ایک جسم کی محتاج ہوتی ہے اور جسم کے علاوہ آپ لفظوں نہیں کرتی اور لفظوں کی روح اس کے معنی ہے معنی آپ جتنہ ماضی سوچ لیں جب تک کوئی لفظوں میں نہیں آتے وہ بریج نہیں کر سکتے کائنات کو دمانے کو ماضی کو اور آپ کو نظر پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ ہمیں ماضی کو ساتھ لے کے کہیں نہ کہیں چند نہ پڑے گا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں دفظیات میں بھی جنہیں ہم سو ساتھ سے استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے جو اساتھیری معنی ہیں ان کے پورے کنویں نہیں کرتے بزنہ بلب جو ہے اور کم کم یہ جو ہے ٹیوب جو ہے اس کے چکے ہم ہم اگر چراب کا چراب کر رہے استعمال کرتے ہیں تو چراب کے ساتھ اور بھی علامتی معنی ہے اس کے محاقاتی اس کا ایک نظام ہے یہاں آپ گلاس لے لیں گلاس کے علاوہ ایک لفظ کاسا بھی ہے تو کاسا لفظ جو ہے وہ اور ہی بہت سارے ایسے معنی رکھتے ہیں جو گلاس کے در موجود نہیں ہے اس کے ہر شاعر کی یہ خاش ہوتی کہ میں کلاسی کی شایستگی کو اپنے لفظوں کے ساتھ لے کے جاؤں اس ارنات میں اسماعی رسول کا بہت بڑا ایک حصہ ہے قرآنی آیات ہیں یہ ساری کساری وہ ہے جو بزشتہ چودہ سو ساتھ سے استعمال ہو رہی ہے آپ ان کے معنی کو آپ اس دور سے کیسے ہمام کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں نئے ایڈیم کی نئے لفظوں کی تلاشی ہیں نئے ایڈیم سے میری مراد یہ ہے کہ خالی لفظوں کو ارینج کرنا یا ترتیب دینا یہ نہ تو اپنی اوپر حصان ہے نہ شاعری پہ حصان ہے ہمیشہ لفظ اپنے سلیکے میں اپنی ترتیب کے ساتھ پہچانے جاتی ہیں اس کی مثال موجود ہوں گا جیسے اگر آنکھیں دو اچھی لگتیں ہمیں تو دعا کی اس کے چیئے لگتیں کہ وہ چہرے پر ہیں وہ اور چہرہ اس لئے کہ چہرہ ایک ڈھڑ پر ہے اور ڈھڑ ٹانگوں پہ کھڑا ہے اگر دو اچھی آنکھوں کو آپ پلیٹ پہ رکھیں گے تو ایک ہورناک سورتیال پہ لگی اسی طرح لفظ ہیں سارے لفظ اپنی ترتیب میں آتے ہیں انیس سو ترانوے کے بعد جب مردی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں نو ہوئی اس میں حاول لدیانی صاحب عبا فیس طائب صاحب اور مجھے بھی ہمیں کٹھے تھے بہت سارے تو ان کی ایک ناد تھی جس میں جلمل تھی جلمل کی ردیف آئی تھی انہوں نے کمکوکو کا اور روشنی کے انتظام کو جلمل کے ساتھ محفل کے کافی کے طور پر استعمال کیا اس طرح لفظ اکینا لفظ کبھی بھی کوئی معنی لگتا جب اس تک آپ اس کو ارین نہ کرے میں اس کی عملی مثال دینے کے لیے چند شیئر پڑھتا ہوں تو اس کی بزارت بھی کر دیتا ہوں اب یہ کہ جہاں میں عام کرتے ہیں فضیلت روشنی کی خوشہ شاعر جو کرتے ہیں سفارت روشنی کی یہاں روشنی کا لفظ پورے ایک پیغام کے معنی میں ہے نبی کی ناد کے سائے میں گزرے عمر مولا رہے قائم ہمارے سر پہ یہ چھت روشنی کی اب سائے کو اور روشنی کو اسے حصہ میری کہتے دو ہسوں کو ملایا گیا ہے ہزار و آتی صدیوں کو منور کر رہی ہے تیری سٹھ سال تک پھیلی وہ برکت روشنی کی تیری صورت میں اتری ہے مکمل آسمہ سے رسالت روشنی کی اور نبوت روشنی کی زمانے کا گزر تاریخ صدیوں میں تھا کب سے تیری صورت میں آئی ہے تیری صورت نظر آئی ہے صورت روشنی کی ایک شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں شہیدانِ اہد کی ڈیریوں پر غور کرنا شہیدانِ اہد کی ڈیریوں پر غور کرنا کبھی کرنی ہے تم نے گھر سماعت روشنی کی اب روشنی کیسے خطاب کرتی ہے آپ آخری وقت دیکھتا ہستامزہ کا حضر مصب بن امہر کا جو اپنے زمانے کے انتائی خوز کپڑے پہنتے تھے پھر وہ جب اللہ علیہ السلام قبول کیا تو وعدہ نے کہا ہمارے کپڑے بھی تار دو پھر ایک ٹاٹ کا کپڑا پہن کے تو وہ وہاں اسلام قبول کرنے کے لئے پہنچے جب ان کو دفن کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ان کی چادر بہت چھوٹی ہے کفن جو ہے تو ادھر سے ڈھکے تو پاؤن گئے ہوئی تھے ادھر سے سارے تو آپ نے کہا کہ سر کی طرف کر دیں اور پاؤن پر تھوڑے سی خوش گاز دیو ہے وہاں کی رہنے اب ایک ایک شہید جو ہے جس طرح دفن ہوا جو اس کا ماضی سارا ہے اب وہ ایک روشنی کیسے خطاب کرتی ہے اور وہ آخری سمجھنا چاہے تو کیسے کریں جب تک آپ حصوں کو نہیں لفظوں کے ساتھ بلائیں گے لفظ باہمانی نہیں ہوگی خالی لفظوں کے کوئی حمیت نہیں اس کو حصوں کے ساتھ آمیز کرنے حص کے ساتھ کوئی واقعہ آمیز کریں واقعات پرانے ہی ہوگے لیکن ان کو آج کے تناظر میں دیکھیں تو ہماری نا تاج کی یہ تقاضی کرتی ہے کہ اس میں تین چار حوالوں سے تازگی آئے نمبر ایک لفظوں سے اور لفظوں سے زیادہ لفظوں کی ارینجمنٹ کے ساتھ جب ہم لفظوں کو ملائیں تھا اور تین تک اس میں خیال بھی نئے لائیں اب ایک تھی تھی مثال جو میں کلاس میں بھی دیتا ہوں کہ آج تھی ہزار سال پہلے کا پانچ سو سال پہلے کا بندہ جو کہتے ہیں اللہ ہم یہ بڑا ہے تو اس کے ذین میں سمندر تھا اس کے ذین میں پہاڑ تھے کہ بہت بڑی شخصیت اللہ اکبر لیکن اب وہ یہ دیکھتا ہے یہ تو گلیکسیز پھیر رہی ہیں اور نور کی لفظار کے ساتھ نئے سیارے ستارے سامنے آ رہے ہیں اور ہر سال ابھی یہ پچھلے سال ایک ایسا علاقہ ڈسکور ہوئے جسے اٹھارہ کروڑ نوری سالوں کے ساتھ بھی کرے تو ہم اسے پار نہیں کر سکتے گلیکسی کو سارا اب بلہ کی عظمت کا جو ہے نا رحمت العلمی کا تصور آ رہا گیا شاید ہوں کو یہ چاہیے کہ سائنسی حوالے سے جو نئی دریافت ہوئی ہیں ان کی ترادم روشنی میں دیکھیں حضور اکرم سنبی ضرورات کو اور برکات کو ساری جب اور ناد کے ہر موضوع پر جب ہم اصلا کریں گے تو بھی لفظوں کے اندر بھی ایک تازگی آئے گی کہنے کے اندر بھی آئے گی اور خیالوں کے اندر بھی آئے گی اور جب تک آپ پرانی ناد سے علاق کرنے کے لیے اپنا ای ڈیم نہیں بدلتے تو پھر ہمیں بہت اچھی آلہ سے تک ناد جو دریافت نہیں کر سکتے پھر صرف ریکٹیچروں کی پرانی بات ہوگی جیسے ناد خان کرتے ہیں ناد خان کے اندر کبھی بھی چوکا دینے والی باتیں نہیں تھے کہ ان کے در جذبہ ہوتا ہے جذبے کی بھی انسان کو ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بہت بڑا کام نہیں کرتے لیکن ریٹیچر کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے لفظوں کی شراغت کرنی آسرینوں لفظوں کا استعمال کرنا ہے اس کو ہم انگ کرنا ہے یعنی میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ نے دیکھنا کہ سماعت کیسے بات کرتی ہے سماعت کی گفتو کیسے کرنی ہے ایک مہمنت لزوم ہے قرآنی مفقر ہے ان کی کتاب ہے وہ آجائے نام ہے ہونرے شاعری اس نے حصہ میزی پہ بات کیا کہ جب آپ دو عشتوں کو ملاتے ہیں یعنی آپ ہیں کہ سکوت سنگین بہت بڑا سرناٹہ یا کورڈی نے کہا تھا دارک نیس وار سو تھک اتنا مجسم تر کہ آپ چھو سکتے تھے جب آپ یہ کہیں گے تو پھر شیری جمالیات ہیں ناد بھی شیری جمالیات چاہتی آپ کو ہمیشہ اچھا چیر وہ ہی لے گا جس کے درشیری جمالیات ہیں ورنہ آپ تصویح کر رہے ہیں لفظوں کی کرتے جائیں اس کا اپنا ثواب ہے اس کا بھی اپنا ثواب ایک لفظ بولتے جائیں بولتے جائیں لیکن یہ کہ آپ واقعی دیکھتے ہیں جو حضور کی رحمت العالمینی ہے وہ کرم کے سنگ سے لے کے کہ آپ اس کو مارتے نہیں چھوٹے جانوں کو آپ پتوں کو کارتے نہیں آپ آسمانوں پہ جاتے تو وہاں کی طرح دیکھتے ہیں تو پھر اس کا پھیلاو آپ کے ذہن کی طرح بڑھتا جائے گا تو ناظرہ کریے کہ جس بھی مندل پہ پہنچے جس طرح صدرہ کا تصور ابھی حال میں ہی ایک سال پہلے میں نے پڑھا کہ صدرہ کا ایک بڑا بیری کے ایک تصور تھا ہے جہاں ہاتھے فاتح زمین میں قائم ہو جاتی ہے باقی سارے فگرز ہی فگرز ہیں لیکن اس نے برکل صدرے کا اور بیری کا لفظی ہے سارا اب اس کے آگے شکل کیا ہے اس کے پار کیا ہے جالیوں کے پیچھے کڑے ہوں کہ ہم درود پڑھتے ہیں جالیوں کے پس مندر میں کیا ہے وہ روشی کیسی ہے تو جب آپ اپنی حصوں کو آمید کریں گے ان چیزوں کے ساتھ تو پھر لفظ گویا ہو جائیں گے پھر آپ کا برک بولنے لگ جائے گا اور نئی باتیں آپ اشاری آگے ہیں